ارفان صابر کی طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایک کمزور اور لاغر جانور اس کا کس طرح علاج کیا جائے کیا خوراک دی جائے کہ وہ بہت جلد فیزیک اپنی بحال کر لے اور فٹنس اس کی جو ہے وہ اوکی ہو جائے اس حوالے سے ہم اپنے مہر استاد غلام رسول سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے جانور کو موٹا اور فربا کرنے کے لیے کون سی چیز کھلاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں تمام دوست سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آئیے ملتے ہیں استاد غلام رسول صاحب سے جی اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ تعالیٰ دیمی عربانی ہے اچھا ایک کمزور اور لاغر جانور جو ہے اس کو فربا کرنے کے لیے کون سی خوراک کا استعمال کرمہ شاہی ہے جی کمزور جانور ہے میں سمجھیں کافی دوستانوں جڑے نقصانی اٹھا کر دیں کمزور تو آج نے سوسیل کا لے وہ کا انہیں بھاگے کریں گے لہذا کوئی اتنا مشکل کم نہیں اس کو موٹا کرنا تو اسے جی پہلے پہلے اس کو پیٹ دے کے انہالی دوائی دے ہو اچھا جی اس دے بعد جی دو ترائے دے وقف دنال بیرونی تو ساں ڈیورمنگ کرو پیٹ کے کیلوں کے لیے کون سی دوائی دیں اسے استعمال کے لیے نلزان پلس یا پانچ اس دے علاوہ جی بیرونی ہے وہ ایویٹک اکٹن وہ کافی کمپنیاں ہیں یعنی بیرونی یعنی پہلے پہلے اندرونی ڈیورمنگ اور اس کے بعد بیرونی ڈیورمنگ یہ تو ساں کر لیے اس دے بعد جی تو جتنا بھی کمزور جانور ہے بلکل گھبرامنا نہیں اچھا اس دے بعد تو ساں کو جی ترہ چار چیز ہیں یہ لازمی مکس کر کے خواہر ہیں پہلے پہلے جی گندم اچھا اس دے بعد مکعی چھولا چونکہ مانگ ہے چھولے دا چھلکہ استعمال کیتا ہوا ہی سکتے اچھا جی یہ جی تو ساں مکس طرح چیز ہیں کر کے تو ساں ہی نا کو جناب دلیا کرا آگے نا ٹھیک دلیا کرا آگے اگر جی تواری فول گائے ہیں یا بچڑا ہے فول تیار کٹ کٹ فول دا ہے اس کی جی تو ساں پہلے پہلے ہیک کلو تو شروع کرنا ہے صبح کلو شام پوری گائے کو پوری گائے ہوئے یا پورا ڈاند ہوئے مطلب بے بریڈر اچھا جی اس دے بعد تو ساں جی اس جو دلیا ہوگا جی جس میں تین چیزیں آپ نے بتائی ہیں مکعی گندم اور چھلکا اور چنے کا چھلکا جی اگر چنہ تو بہنگا ہے چھلکا نہ ملے تو پھر آپ چنے کا چنہ بھی پاسکتے ہیں لیکن چھلکا برابر برابر بلکل برابر برابر اترائی چیزیں ہوسن او تو ہیک کلو صبح ہیک شامی کھا ہونے اچھا جی اگر البتہ توارے جانور چرہ وطوی صحیح نہیں کریں دا پیاں کافی پورڈر ہیں پہے مطلبے سونا حضم پورڈر ہے الوی جیسٹ ہے مکچر وغیرہ ہیں کہیں آپ نے اچھے ڈاکٹر جنار رابطہ کر کے کوئی حضمی علیت سوا پورڈر گھن سا دے لہٰذا میں استعمال کریں سونا حضم پورڈر یا الوی جیسٹ پورڈر ٹھیک اے انتہائی بکلویں گن جانور وہ کھا کھا کے رئیسی بھی نہیں اچھا جی اوزے بعد تو صبح و شام ہکے کلو شروع کرو اوزے بعد تو ساں زیادہ دو ہفتہ دے بعد جی میں وہ اچھی چارہ کرا لگ ہو جی تو اوزے بعد تو ساں دا یعنی تھوڑا ودھا کے ڈیڑھ کلو کر رہے ہیں جی ٹھیک یعنی ایک ہفتہ سے داس دن کے بعد اس کو بڑھا کر ڈیڑھ کلو فرس ٹیم میں اور ڈیڑھ کلو سیکنڈ ٹیم میں اضافی خوراک کے طور پر دوستوں کھلانا ہے باقی گاز بھوز وغیرہ جو بھی آپ روٹین کی خوراک کھلاتے ہیں تو وہ اسی طرح جاری رہے ہیں جی بالکل پیٹ تا ہور چیز بھرنے وڑا سکے ہو سی دو جگہ لے اے دوست جاد رکھیں اے جی لے وہ خوراک خوی سے نجی وقت جی لے ڈیڑھ کلو سبو ڈیڑھ شام شروع کرنے اس تو اضافی ضرورت کوئی نہیں بکایا تو پیٹ بھار کے سیلج بھوز سا کوئی چیز نال پیٹ بھرنے دے پھو اس سیال بھرا کے رکھو باقی بھئی اضافی خوراک دی ضرورت نہیں اوزے بعد تو سا اللہ پاک کو منظور ہویا اڈھائی تو ترائے مہینہ دے بھی جتنا بھی تو ہرے کمزور جانوارے جاکاوڈیاں دے بھاو ایک مہین دے تو او تو ہرے انشاءاللہ فول تیار ہو سی اور جاندار ہوئی سی بھوٹا ہو سی صرف ترائے مہینے مزید انہا بہترین انہا دے کیار کیتی اٹھائی مہینے دن دیری حمم کہنے ہیں یعنی ترائے مہینے بڑا آرام نال نال داو موٹا ہوئی سی جانوار جیڑا مطرہ بے ایک انتہائی کونیاں دے بھاو ایک دے اگر اس سے لیے بھی چہر سنتا وہ بہترین پیسے لیکن اصرا جات دوستان دا آسی زیادہ تو زیادہ کیوں جو ریٹ سارا پاکستان نے ہوتے تلے تھی ان دیرہ دن آج دے ریٹ نال میں سبجینا چھوڑا پندرہ ہزار خرچا سی کیوں گندا بھی مانگی ہے مکہی دی مانگی ہے چھولا بھی مانگ ہے صحیح ورنہ جیلے مکہی داوی سیزن ہوں دے تو سستی ہوں دی گندا دی سیزن ہوں دے سستی ہوں دی تو بارہ ہزار تینہ ہزار اخرجاتا سی اگر تھوڑا مہاں کا آج کا ڈیرے ریٹ ہے تو پندرہ ایک ہزار اخرجاتا سی اور یہ آپ اندازہ دوست نہ سکتے ہیں ایک جانور نوائی دی میں گائنہ لیگر پندرہ ہزار لائے ہزار جانور جی اسادہ اگر اہم روٹین ورکے پیتی چالیزہ بگدہ پہ اللہ پاک کو منظور ہویا تو ڈبل توی کراسکار ویسی اور ایک لاکھ پیتیس چالیس والا جو ہے دو لاکھ تک چلی جائے گی گئے اگر ہوگی تیار تو اب البتہ تھوڑا اگر جانور بلک اور سکھا ہے بریٹ سے نہیں مطلب اس کو کونیاں دے دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ گئے دیکھیں جی ماشاءاللہ استاذ غلام رسول بھائی کی جو مینت ہے وہ آپ کے سامنے گائیوں کی سیات دیکھیں اور انشاءاللہ ساری اگر گائیں جاندار ہیں اور یقین اللہ کی سیات ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو اچھی خوراک کی لائے گی روٹین کے ساتھ کافیت سے جب کھلائیں گے تو پھر جا کر جانور جو ہے وہ اپنی فیزیک میں واپس آتے ہیں اور اور اتنی جانی خوراک کا ساتھ سائین ایک کمزور جانور رسل ہے البتہ جلے جانور صحیح جاندار ہے جی میں ایک کھڑے ہیں تو اس کو ادھا کلو پونہ کلو یعنی ہیک ٹیم دہ ادھا کلو پیسو دو ٹیم دہ کلو بنا ویسی تو اس وقت دست خوراک ہو سی جانور مزید بہتر تیزہ لگا ویسی یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیات ماشاءاللہ میدہ اتنا ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے نہیں گیا تو یہ ایس این کی سیات جو ہے وہ بتای جاری ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ